آخری وقت تک رہنا پڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیائی طور پر بات تو آپ سے مختصر کرنی ہے کیونکہ جو تفصیلاً بات ہے وہ تو ہم پچھلے ہفتے کر چکے ہیں جہاں تک کہ ہماری حکومت کا تعلق ہے جہاں تک کہ ہماری جو گورنس ہے ہماری جو چیزیں جو ہم نے کی ہیں ہر منسٹری میں پہلی دفعہ تاریخ میں ہر منسٹر آیا ہے اور اس نے اپنی منسٹری کی کارکرتگی بیان کی ہے تو لگتا یہ تھا کہ یہ انہوں نے ایک جواب دینا تھا ایک فرمالٹی پوری کرنی تھی جس میں کہ ان کی باتوں کو ہم تو نہیں سن سکے لیکن جو باتیں ہمیں پتا چلی ہیں کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا بنیادی لو بلو باب یہی ہے کہ کوئی ایسا آرگومنٹ وہ بنا نہیں سکے جس سے کہ یہ لگے کہ واقعی ایک ایسی اہل اپوزیشن ہے جو کہ چیزوں کو باریکی سے دیکھتی ہے ایک ایسی اپوزیشن جو کہ ایک جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے اس پون کے پاس ہے نہیں تو ان کی باتیں بڑی کھوکلی نظر آ رہی تھیں اور ان کی جو باتیں تھیں ان میں کوئی خاص وہ نہیں تھے کوئی ایسا میٹر نہیں تھا کوئی ایسا سبسٹنس نہیں تھا کہ جس پہ کہ ایک تفصیلاً بات کی جائے لیکن ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک جنرل چیزیں جو کہ انہوں نے اٹھائیں اس کا ہم آپ کے ذریعے عوام تک ایک حقیقت پہنچا سکیں کیونکہ جب باتیں جو انہوں نے کی ہیں اسے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے اور یہاں پہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہر چیز نیگٹیو نظر آئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں جو چیزیں جو مسائل اس وقت ملک میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ اداروں کا مفروج ہونا ہو چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام چاہے وہ صحت کا نظام ہو چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفرسٹرکچر ہو اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کو کہ عوام نے رکھ کر دیا اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آکے عوام کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو مہنگائی بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک اچانک ہو گئی ہے ان لوگوں نے ہمیشہ حکومت کی ہے ان کے ساتھ ایسے گروپس کے ساتھ ان کو انہوں نے پیٹرنائز کیا ہے کہ جس سے ان لوگوں نے عوام کا خون چوسا ہے چاہے وہ ابھی جو زخیر اندوزی کے فارم میں یا وہ والے انٹرس گروپ یا جس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر جس میں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ایسی ایسی جگہوں پر بٹھایا ہے جو کہ ان کی معاونت کر سکیں جتنا بھی ان کا بکوز ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ تھا کہ جتنا مال بنا سکتے ہو اتنا بناو اور اس کے اس ایک اوبجیکٹیف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا ہر ادارے کو کمزور کیا تاکہ وہ فسلیٹیٹ کر سکیں وہ ادارے جن کا کام ان چیزوں کو روکنا تھا چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو چاہے وہ شوگر پائسز میں اس کی جو ایک منپولیشن ہے وہ ہو ایک بی آر ہو جتنے بھی ادارے تھے اس میں انہوں نے ایسے لوگ بٹھائے جو کہ ان کی معاونت کرتے تھے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جب دتیجہ یہ ہوا کہ جب ملک پہ کوئی ایک کوئی بھی ایک زور پڑے تو اس میں اس کی جتنی بھی کمزوری ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتی ہیں جہاں تک انہوں نے ذکر کیا کہ وہ اشرافیہ کے لیے ہم اشرافیہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ سن کے تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہسی آئی ہوگی اور ہمیں بھی آئی کہ جو شخص جو لوگ جو کہ سارے اشرافیہ کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں یہ تانہ دے رہے تھے کہ ہم اشرافیہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جس طرح کے پروجیکس پاکستان میں پرائمیسٹر عمران خان نے کیے ہیں وہ سارے مل کلاس اور اور کمزور طبقوں کے لیے تھے چاہے آپ ہمارا وہ کہہ رہے تھے کہ دوائیاں اسپتالوں میں نہیں ملتی ہیں تو بھئی ہم نے تو ایسا ایک پروجیکس شروع کیا ہے جس میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک صحت کی پروٹیکشن کا ایک ہے وہ ہمارا جو صحت کارڈ ہے جس میں کہ سارے خیبر پوتنخواہ کو ہم نے ایک یونیورسل کبریج دی ہے جس میں کہ ہر غریب آدمی جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں یہ تو اشرافیہ کے لیے کام نہیں ہے انہوں نے تو ایسے کام نہیں کیے ہمارے بی ایٹی پہ بڑے تنز ہوتے تھے وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ بن کے وہ ابرا ہے اور پشاور کے لوگ کیونکہ میرا خود بھی تعلق وہاں سے ہے انتہائی خوش ہیں وہاں پہ ٹریفیک کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے اور لوگ اس سے پوری طرح سے بینیفٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ جہاں تک کہ انہوں نے انرجی پرائسز کا ذکر کیا تو وہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو بجلی مہنگی ہوئی ہے مہنگی ہو رہی ہے یا بجلی مہنگی ہوگی اس میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا یا ان ای پی پیز کو جو کہ معایدے انہوں نے ہی کیے تھے جس کی وجہ سے ہم آج ہمیں آج مہنگی بجلی اور سرکلر ڈیٹ کا سامنا ہے یہ وہی لوگ تھے جو انہوں نے کہ کمیشنز لیں کک بیکس لیے اور ملک کے مستقبل کو انہوں نے گروی رکھوایا ہم نے اپنی حکومت میں سب سے پہلی دفعہ کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا ہم نے ان کو انگیج کیا ہم نے ان کو ایک ایسے اس پہ لائے جس میں کہ ہم اس جو مسئلہ ہے جو کانٹریکس ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کی جو قیمت ہے بجلی کی وہ کم کر سکتے ہیں ایک لمبا پروسس ہے لیکن کم از کم ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے اور ہم ان کو اس سیچویشن میں لے آئے ہیں کہ یہ جس طرح کی کانٹریکس سائن کیے گئے تھے ہماری حکومت ہوں نے کی ہیں اس سے ہم باہر نہیں کل سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اس قسم کی بینگی بجلی عوام اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ وہ خریدیں اور جس کی وجہ سے ہمارا چونکہ انہوں نے تو بنیادی طور پر ملک کو ایک امپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا یعنی کہ جو انڈسٹری ہمارے ملک میں جو نہیں لگی جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر اس پالیسی کے تھا جس میں کہ ڈالر کو ایک مسنوی سطح پر رکھا گیا چھے ارب ڈالر سالانہ استعمال کیے جاتے تھے ڈالر کو مسنوی طور پر کھڑا کرنے کے لیے لیے کہ جو امپورٹڈ چیز تھی وہ سستی بن جاتی تھی تو بہرحال انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے کہ ان کو فائدہ ملے اور ملک کو ایک مسنوی چیزوں کا دکھاوا دے کے انہوں نے عوام کو ہمیشہ وہ کیا ہے عوام کا خونچوس ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو باتیں تھیں نہ ان میں کوئی ایک ایسی قابل ذکر بات تھی جس کو ہم تو سوچ رہے تھے کہ پریس کانفرنس کو ہم کیسے لی کر دیں کیونکہ کوئی ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے جس کا کہ میرٹ کرتا ہو جواب دینا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہیں ایکانومی کے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم آدھر صاحب کر دیں گے تو جو تھوڑی بہت جو کہیں پہ گیپس انفرمیشن کے ہیں تو وہ آپ پورے کر لیں آدھر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شبیلی بھائی سب سے پہلے تو میں نون لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنا بھی جواب دوں گا جو آج انہوں نے اٹھایا ہے سوال کہ کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے معیشت کو دیوالیہ کے دلہیز تک دھکیلا گیا اپنے دور حکومت پہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخ کی بلندترین سطح پہ ایک دن میں پہنچ گیا ہو اس کے لیے بڑی میند کی تھی نون لیگ میں ایسا نہیں ہوا کہ آخری سترہ مینے میں نون لیگ کے آپ کے فورن ایکسچینج کے ریزروز آدھے رہ گئے ہو ایسے نہیں ہوا کہ پانچ سال میں ایک سپورٹ کی جو گروہ تھے وہ سفر فیصل سفر بھی نہیں بلکہ منفی تھی ان کے پانچ سال میں ایسا نہیں ہوا کہ جو بیرون ملک ہمارا جو ہم نے کرزے واپس کرنی ہوتی ہیں وہ ان کے پانچ سال میں پانچ ارب ڈالر سالانہ سے بڑھ کے دس ارب ڈالر پہ چلے گئے سالانہ ہم نے دس ارب ڈالر سالانہ کرزے واپس کی ہیں پہلے اپنے دو سال میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈیٹ ریپیمنٹ اور سروسنگ کا برڈن کسی آنے والی حکومت نے نہیں اٹھائے یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں ریٹنگز انٹرنیشنل ریٹنگز ایجنسیز یہ کہتے ہیں ہماری معیشت بڑی اچھی جاری تھی کیوں انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر رہی تھی جون 2018 میں موڈیز نے ان کی پانچ فیصد گروت جس کا یہ کہتے ہیں اس کو ڈاؤن گریڈ کیا اور دسمبر 2019 میں ہماری معیشت کو انہوں نے اپگریڈ کیا اور اب آپ دیکھیں کہ کووڈ کے باوجود اس کو مستحقم رکھا گیا تو یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ جو دھکیلا گیا پاکستان کو دیوالیا کے قریب اور فیٹ ایف کے اندر بھی انہی کے دور میں ہم گریڈ لسٹ میں گئے تھے میں یہ بھی یاد دلاتا رہا ہوں آج کیا صورتحال ہے ہمیں یس ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے نہ کرتے تو جو یہ تباہی کا منظر چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بڑی تباہی آ جانے تھی اگر سخت فیصلے نہ کرتے انہیں پتا تھا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن سے شور مچانا شروع کر دیا تھا ان کا خیال تھا کہ حالات ہم اتنے خراب چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی آنے والا نہیں سنبھال سکے گا یہ ان کا خیال تھا یہ پرائیوٹ میٹنگز میں یہ گفتگو کرتے تھے آپس میں کہ اتنے برے حالات ہیں معیشت کے کہ جو نہیں آنے والا ہے وہ پھس جائے گا آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائیمری اکاؤنٹ سرپلس میں آئے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے کم ہوکے 3 ارب ڈالر پر آن گیا دو سال میں اس مہینے جو پچھلا مہینہ جولائے کا گزرا ہے اس میں رحمدللہ ہم ساڑھے چار سو ملین ڈالر کے قریب سرپلس میں تھے ریزرف جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے ہمارے دور میں نہ صرف کہ ان کی گراوٹ میں کمی آئی بلکہ ان میں خاطرخواہ اضافہ ہوا چار پانچ رب ڈالر کا اضافہ ہوا سٹریٹ بینک کے شارٹ ٹرم کریڈٹ کو بھی ہم نے کلیئر کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریٹنگ ایجنسیز نے ہمیں ہماری ریٹنگ کو بہتر کیا اور اس میں ضرور ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑے اور ہم نے کارٹلز کو بھی ٹیک آن کیا یہ جو پانچ سال میں ستائی سرب کی سبسیڈی دے گئے تھے شوگر کی اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کب سے دیتے آ رہے تھے کیا وجہ کہ آج تک کوئی انکوائری نہیں کی گئی کہ یہ ایکسپورٹ سبسیڈی کدھر گئی یہ شوگر والے یہ ٹیکس کیوں نہیں ادا کرتے سبسیڈی زیادہ لے جاتے ہیں کیوں نہیں کیا انہوں نے پانچ سال میں یا دس سال میں یا پندنہ سال میں یا پینتیس سال میں ہم نے کیا پہلے سال دوسرے سال میں آگئے پہلے سال ہی ہمیں نظر آگیا کبھی یہ دھائی عرب کی جو سبسیڈی ہے اس میں تو کوئی معاملہ کر بڑھ لگ رہا ہے ہم نے تو دوسرے سال میں کر دیا ہماری حکومت کو پینتیس سال سے تو نہیں نہ آیا آپ یہ دیکھیں آئی پی پیز کی ری نگوشیشن ہم نے کی یہ سعودے ان کی حکومتوں نے کی ہوئے ہیں مازیوں نے جو آج ہمارے گلے پڑھ رہے ہیں کارکے کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں ریکوڈک کا مسئلہ انہوں نے خراب کیا جس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں فیٹ ایف کی گری لسٹ میں انہوں نے ڈالا جس سے اب ہم انشاءاللہ پاکستان کو باہر نکالیں گے پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیرو پہ کون لے کے گیا آپ سب یہاں پہ ایکنومک صحافی بھی موجود ہیں بیٹ رپورٹرز موجود ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دو سو سپننگ ملوں کے قریب بند ہو گئی تھی آج پاکستان میں سپن جو وون یان ہے اس کی ایک معمولی سی شوٹیج ہے جس کا مطلب ہے کہ سپننگ ملز جو ہیں وہ فل کپیسٹی پہ چل رہیں گے اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہاں گے بڑھنے اس کا ثبوت بھی ہے آپ دیکھیں کووٹ کے دوران ہندوستان کی معیشت کدر پھڑی ہے اور بنگلہ دیش کی کدر پھڑی ہے اس کے مقابلے میں اسی خطے میں پاکستان کی معیشت میں سب سے کم کنٹریکشن آئی وہاں ہندوستان میں دس فیصد آپ کی ایکسپورٹس نیگٹیو ہو گئی پچھلے سال جولائے میں الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس چھ فیصد ان ڈالر ٹرمز پوزیٹیو رہی ہیں ہمارا آٹوموبیل سیکٹر اس کے اندر ستائیس فیصد کی گروہت ہے ہمارے سمنٹ سیکٹر کے اندر جولائے پچھلے سال جولائے کی بنسبت اس سال جولائے میں تقریباً چالیس فیصد کی گروہت ہے فٹلائزر میں تقریباً جو ہمارے کسان لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں تقریباً بائیس فیصد کی گروہت ہے موٹر سائیکلوں کے اوپر گاڑیوں کے اوپر اس وقت ایک ویٹنگ کا ٹائم چل رہا ہے کنسٹرکشن کا آپ دیکھیں جو ہمارا پیکج ہے وہ کامیاب ہوا ہے ایکسپورٹس کا ہمارا پیکج جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ایک بڑی مشکل معیشت کو سخت فیصلے کرنے کے بعد ایک ہم نے سنبھالا دیا ہے اور ہم یہاں تک لے کے آئیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے سالوں میں اس کے مزید سمرات ملیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسی طرح جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ کسی کارٹل پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو آگے سے ری ایکشن بھی ہوتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے اور اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کارٹلز پہ ہم اسی طرح گرفت کرتے رہیں گے ان یہ جو بڑے بڑا الیٹ کیپچر ہوا ہوا ہے ہر میکمے کے اوپر ہم اسی عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر اسی سختی کے ساتھ ہم ان کے اردگت گھیڑا تنگ کرتے رہیں گے اور جتنے انہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے پچھلے تیس پینتیس سال میں ان دو خاندانوں نے ان دو جوادوں نے اس کو اب ہم سنبھالا بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے آنے والے مہینوں میں آنے والے ہفتوں میں مزید ہم انشاءاللہ تعالی بیتری لے گیا ہیں شکریہ کیا ہے فیٹی ایف کے جو اکثر آج بھی پاس ہو رہے ہیں لاؤز پارلیمنٹ کے اندر اسی لئے مجھے اور شبلی بھائی کیوانے میں یہ آدھیر ہوئی ووٹنگ چل رہی تھی اور اکثریت لاؤز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے گزر چکے ہیں ایک کا دکھا ہی کوئی رہ گئے ہیں اب ان کو ہم نے آپریشنلائز کرنا ہے یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ لاؤز پاس کرنے کے بعد ان کے رولز ڈرافٹ کیے جائیں جلتی سے جلتی اور آپریشنلائز کریں یوٹیلیٹی سٹوز کے اوپر جو اترازات چیئرمنٹ صاحب نے اٹھائیں ہیں ہم نے ایک انکوائری کمیٹی بنای ہوئی ہے اور ان کی انکوائری چل رہی ہے اور بھی اترازات اٹھیں ہیں دوسری طرف سے بھی اٹھیں ہیں ہم ست اترازات کو اب آف بورڈ رہ کے ہم نے ایک نیوٹرل کمیٹی بنا دیا ہے تاکہ وہ جو بھی اترازات اٹھیں ہیں ان کے آپس میں رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اٹھولیٹی سٹوز کی جو سیل ہے وہ بھی سات گناہ اس میں اضافہ ہوا ہے ہمارے ٹائم کے اوپر اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال کے انڈ میں وہ آپریٹنگ لاؤز سے باہر نکلائے گی ہمارے صرف یہ مجھے گا کہ کارٹرز تابع کر رہے ہیں تو پندرہ لاکھ تن گند میں پورٹ کی جاری ہے ان دونوں سیکٹرز میں تو کارٹرز ہیں کیا کمپریشن کمپریشن کے بھی اس کی ترقیقات کرائیں گے اور چلویں گے اس پہ کچھ سے روشنے جانے دوسرا یہ کہ پسوی گورمنٹ نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ تیکس ڈیریکٹری وہ شائع کرتا تھا ہر سال میں لیکن آپ کی گورمنٹ نے پچھلے دو سال سے تیکس ڈیریکٹری ایشو کرنے کا عمل لوکا ہوئے پالیمنٹرین سے جنرل ڈیریکٹری تیکس ڈیریکٹری تو جہاں تک مجھے یاد ہے دو سال میں شائع ہوئی ہے دونوں سال شائع ہوئی ہے بقاعدہ ایک کی تو میں نے نومنیشن خود کی تھی جب ڈیریکٹری شائع ہوئی تھی دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی گندم کی اور چینی کی دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم اس کی امپورٹ جو ہے وہ علاوکا رہے ہیں جب یہ امپورٹڈ لینڈ کرے گی یہاں پہ چینی بھی اور گندم بھی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہورڈرز تھے جو انہوں نے چینی بھی رکھی ہوتی یہ بھی باہر آ جائے گی لیکن ہم نے صبحی حکومتوں کو یہ سخت اقدامات سخت اقدامات دی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی زیرو ٹولرنس پالیسی ہونی چاہیے اور سی سی پی جو ہے جو سی سی پی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پرانے سٹیز بھی کچھ چل رہے ہیں جورسڈکشن کے اوپر اور اٹونی جنرل صاحب سے ہم نے درخواست کی اور مجھے انہوں نے ایک اچھی نویت دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو سی سی پی کے جو لیگل معاملات جو آپ سمجھ لیں گے انہی طبقات نے ان کو فسایا ہوا ہے اس میں بھی بہتری آئے گی سر مکنس آریک کو یہ بتا دیں کہ جو امپورٹنٹ آپ کی دیڑ ہے یا خوبت اس کی لینڈنگ پرائس کیا جو دیڑ کی دو آزار ملان پر آرہے ہیں تو جہاں سو تو آپ کا یہاں کا ریٹ ہے تو وہ سب سے لائز کے لئے ہیں دوسرا آئے میں افتر پروگرام نوائز کرنے آپ جا رہے ہیں اس میں وزید کیا سب پیسل ہوگی شیمی صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ بیجلی بینکی ہوئی یا ہونے جا رہے ہیں یا ہوگی اس کے کیا ملان پر آزار جو آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ جو گندم ہے اس کی لینڈڈ پرائس شگر کی تو ابھی موڈیفائیڈ ہم نے بیڈز مانگی ہیں بیڈز ابھی کھلیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے اور گندم جہاں پہ دیکھیں حکومت جو ہے وہ سبوں کے ساتھ مل کے یہ یقین یہ انشور کرے گی کہ لوگوں تک جو اس ماملے کو آگئے ٹی سی پی کے ویٹ یا شگر کو دیا جائے گا اس میں وہ بہتری لائی جائے اور اس کے اندر مناسب قیمت کے اوپر اکھا جائے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو شگر ہے اس کو بھی ہم اب فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ پچھلے ہفتے ہم نے ای سی سی نے فیصلہ کیا اور پھر کیبنٹ نے اپروو بھی کر دیا ہے کہ جو شگر کی اوپر ٹیکسز تھے تاسطہ پہ جو ٹریڈرز کے لیے فکس ٹیکسز لگے ہوئے تھے ان کو ہم نے ریڈیوز کر دیا ہے آلموسٹ زیرو کے قریب لے گئے ہیں اس سے بھی شگر کی جو لینڈڈ کاؤسٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس سے فرق پڑے گا اور آلریڈی یہ اقدام لینے کی وجہ سے ہمیں کو ڈاؤنور ٹرینڈ نظر بھی آیا اور انشاءاللہ اس میں مزید اضاف ہوئے گا آئی ایم ایف کی تو مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ ہم کو بڑی سخت ریویزن کرنے لگے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنے لگے ہیں آفٹر پینگ ٹرانسپورٹیشن اور ایویٹنگ دیکھیں بجلی کا سیکٹر آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی ایکانومی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں دو چیلنج ہیں ایک ہے پینچن فرنڈز اور دوسری ہے پاور سیکٹر پاور سیکٹر بہت ہی مسمینج ہوا اتنے عرصے تک پوری جو مافیاز تھے جو انٹرس گروپس تھے ویسٹڈ انٹرس گروپس تھے انہوں نے اس ملک کو ایک تو سب سے پہلے جو معایدے کیے آئی پی بیس کے ساتھ وہ انتہائی مہنگے اور ایسے ایسے معایدے کیے جس سے کہ آپ جو کہ سسٹینیبل ہیں ہی نہیں مطلب ہے کہ آپ ایک جیسے کہ ایک ایک کلو آپ وزن کسی کے سر پہ رکھتے جائیں اور آخر میں چالیس من جو ہے تو آپ رکھ دیں تو وہ ظاہر ہے وہ نہیں برداشت کرے گا اب وہ تو آپ کا معایدہ ہو ہوئے اب جب سورنسٹیٹ جب بھی کوئی وہ کرتی ہیں جس میں ہم نے دیکھا ریکورڈک کے کیس میں یا اس طرح کے اور جو انٹرنیشنل ہمارے جو کمیٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ تیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں اب ہماری حکومت نے کیا کیا کہ ظاہر ہے اس پورے جسمے کے ظاہر ہے کہ قیمت چونکہ اس میں آئل بھی شامل ہے آئل پرائیسز بھی شامل ہیں پھر جو ڈالر کی انڈیکسیشن کی گئی تھی یہ سارے وہ چیزیں تھیں جس نے کہ بالکل ایک ایسا بنا دیا اور پھر جو رینیوبل انرجی ہے اس کو ڈسکریج کیا گیا انسٹیوشن لیول پہ اور وہ والے لوگ ابھی بڑی مشکل سے ہم نے نکالے ہیں وہ لوگ جو کہ اس ملک میں جو انرجی مکس کو انہوں نے ہمیشہ ٹٹٹٹ رکھا ہوا تھا ڈسکریج کیا ڈیمز بھی نہیں بنے ہم نے اب ڈیمز شروع کی ہیں جو رینیوبل انرجی تھی وینڈ پاورز ان کو ابھی ہمناری حکومت میں آکے رینیوبل انرجی پالیشی کو فائنلائز کیا سی سی آئی میں فائنلائز کیا اور ہم نے اس جو آئی پی پیس تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے نگوسیشن شروع کی اور ان کو ہم کافی حد تک وہ وہ نقصان جو کہ ہمیں پہنچ رہا تھا اس کو ہم نے کم کر دی آئے ہمیشہ جنریشن پہ توجہ دی گئی بکہ دو سال میں پروجیکٹ شروع ہو جاتے تھے اور وہ چونکہ فنڈڈ پروجیکٹ ہوتے ان میں ان کو کیک بیکس میں ملتی تھی جلدی کرتے تھے تو انہوں نے نہ ٹرانسویشن پہ توجہ دی نہ انہوں نے ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی اور پورا جو ایک انفرسٹرکچر تھا جو کہ جس میں ایک لائن لاؤسز ہو جائیں یا اس میں جتنے جو ٹین ڈی لاؤسز ہیں وہ سارے بڑھتے رہے اب اس پورے سٹرکچر کو جس میں انتہائی بہت ہی اوپر درجے کی انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم وہ سارا کام اب ہم نے شروع تو کیا ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا اور جب ٹائم لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری جو لائن لاؤسز ہیں وہ کم نہیں ہوتے جو ہماری جو جنریشن پائس ہے وہ کم نہیں ہوتی جو ہم نے رینیوبل انرجی کے پروجیکس لانے ہیں دو آزار بیس سے دو آزار پچیس تک پھر دو آزار تیس تک اس کے لیے پوری ایک حکمت حملی بنی ہوئی ہے تو جب یہ انرجی بکس بہتر ہوگا اور ہمارے ڈیمز بھی بن جائیں گے تو پھر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری بجلی کی پرائسز ہیں وہ اس میں ایر پاپ نے جو ریجن میں وہ کمپیٹیٹیو ہوں گی لیکن اس وقت تک جو ہے تو مجھے جو سچی بات ہے کیونکہ ہمارا کام ہے کہ آہ آنسلی بات کرنا اور کوئی ایسے جھوٹے آہ وعدے کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے تو ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑی تکالیف ہوں گی آہ بجلی کی جو آہ وہ ہے فراہمی ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کش کریں گے کہ وہ روڈ شیڈنگ نہ ہو ان علاقوں میں اسپیشلی اناناؤنس روڈ شیڈنگ نہ ہو اور جو قیمتیں ہیں اس کا بھی ہم کوئی اب طریقے کار پر بات سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم عوام کو ریلیو دے سکیں اور یہ جو مہنگی بجلی کے جو معایدے کیے گئے تھے اس سے ہم کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کریں سر میرا سوال آفشل ہے کیونکہ آپ نے آپ کے ایک کمیٹی کو سرکولہ دیڈ کے حوالے سے بہت کام کیا آپ نے ہم نے آپ کی کوئی کوئی بھی پوچیش کی تو اس وقت آپ نے اور اس وقت ملیسٹی آف پاورز تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کو دسمبر دو ہزار بیس تک اس کے فلو کو کم کر دیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سرکولہ دیڈ کا فلو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اب بلائیس سو اورہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح آپ سے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جب بھی آپ کا جب بنیادی جو بیس ہے وہ جتنا بھی بڑا ہوگا تو اس میں صرف جو ہے جو مارک اپ ہیں اور جو اس کی فیننشل کاؤسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ ہوتی جائے گی جس طرح کے کرزوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ نے اتنے کرزیں لے لیوں تو اس کا پھر سود جب اس میں سود بھی ایڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے لیکن میں یہ یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کہ ہم نے بڑا دیکھیں نا آپ جس چیز کو بھی اٹھائیں وہ مسئلہ ہے پینچن فرنس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنا ایک سیریس اس کا ہجم کتنا بڑا ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے گارمنٹ کے سائز کچھ اٹھا کرنا ہے ہم نے کیا وہ پینچن فرنس کس طریقے سے بنانے ہیں جس میں کہ کم از کم جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے ابھی سے جو ہے تو کیا اسے پرائمیسس صاحب نے بڑی کلیر اسٹرکٹسز لی ہیں کہ جو پینچن فرنس ہیں اس کے لیے میکنزم چاہے ہمیں باہر سے لوگوں کو پڑھانا پڑے وہ اس کو ہم نے ایک ایسی شکل دینی ہے کہ کم از کم یہ تو مینیجیبل ہو کیونکہ ابھی وہ ایک ایسی سطح پہ جو کہ مس مینیج ہونے والا ہے آخری بات یہی ہے کہ جی دیکھیں آپ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جس ادارے کو بھی آپ اٹھائیں جتنے بھی یہ مسائل ہیں یہ ماضی کی حکومت ان کی نا اہلی سے ان کی کرپشن کی وجہ سے آج ملک ایسے حالت جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جس میں اس کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے سپیشلی پار سیکٹر میں اور یہ اس طرح آپ جس بھی ادارے میں جائیں تو ہمیں یہ ان کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمیں وقت بھی لگ رہا ہے لیکن کمیٹمنٹ ہے ہماری لیڈر کی کمیٹمنٹ ہے انشاءاللہ جب بھی ہم ہماری جب بھی گئے انشاءاللہ آپ کو ہم یہ ضرور یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایک بہت بہتر پاکستان ایک بہت ٹرانسپیرنٹ پاکستان جس میں اسٹیوشنز کام کر رہی ہوں گی جس میں ادارے کام کر رہے ہوں گے اور لوگ انشاءاللہ خوشحالی کی طرف کامزن ہوں گے بہت شکریہ وفاقی وزیر برائی تلات و نشریات سینٹر شبلی فراز پریس کانفرنس کے دوران کہہ رہے تھے کہ آج اوپوزیشن کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں کوئی آسی خاص بات یہاں بات نہیں تھی جس کو وہ سمجھتے ہو کہ اس کا جواب دیا جانا ضروری ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوپوزیشن نے جو کہ پہلے جب حکومت میں رہی ہے تو ہر وہ کام کیا جس سے ملک کو نقصان ہو اور ان کا اپنا فائدہ ہو ساتھی ساتھ ہم آزادر کہہ رہے تھے کہ وہی پوچھنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے کیا یہ مجرمانہ غفلت تھی یا جانبوچ کر معیشت کو ان حالات میں دھکیلا گیا